سننت الندی میں ایک صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر جو سچا ہو امانتدار ہو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہیدوں کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر ایک تاجر اگر سچا امانتدار اور سچا اسلامی پرنسپلز کے مطابق تجارت کرنے والا شخص ہو اس کے پاس کتنا بڑا پوٹینشل ہے اللہ اکبر وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا can you imagine ہم سوچ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر سارے نبیوں کی کمپنی بیچ میں ایک آدمی ہے شہیدوں کے بیچ میں ایک آدمی ہے صدیقین سچے لوگوں کے بیچ میں وہ ایک آدمی ہے بلے تم کون ہے تم نے کیا کیے تم شہید ہوئے تھے نہیں تم نبی تھے کہ نہیں تم کون تھے میں تاجر تھا میں بزنس مین تھا وہ بزنس مین اور تاجر ہونے کے ناتے وہ پہنچ رہا ہے نبیوں کی کمپنی میں اور یہ حدیث صحیح سنت سے ہے مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ نیکی کی کاموں میں اُبھارنے کے لیے لوگوں کو جھوٹی اور منگھڑت باتیں بولتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم ہر حدیث جو اس کورس میں بتانے والے ہیں ایک ایک حدیث کی اتھینٹرسٹی چیک کرنے کے بعد ہی بتانے والے ہیں تو یہ حدیث صحیح سنت سے ہے کہ سچ مچ ایک تاجر جو ہے جو سچا ہو امانتدار ہو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہیدوں کے ساتھ ہوگا تو یعنی پوٹینشل اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی یہ باتوں کو سمجھ کر کے اگر اس پر صحیح طرح سے عمل کرے تو نبیوں کی صدیقین کی کمپنی ملے گی اور اچھا کام واملو صالحن نیک کام دنیا میں کر پائے گا اور کیا ہوگا دنیا میں اسے خیر اور برکت بھی ملے گی موسیقی